ہم حسین لگنا چاہتے ادھر دیکھ میرے دوست اور یاد رکھ جوانوں یہ جو بنابت کی زندگی ہوتی ہے یہ مشکل ہوتی ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھ کر کبھی تیار نہیں ہوئے حضور خالی وضو کر کے گلی میں نکلتے تھے لوگ نبی کریم کا چہرہ دیکھتے جاتے تھے کلمہ پڑھتے جاتے تھے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگو یاد رکھو اگر نبی کریم علیہ السلام کوئی موجزہ بھی نہ دکھاتے حضور چاند کو نہ توڑتے سورج کو نہ موڑتے پتھروں سے کلمہ نہ بھی پڑھاتے تو فرماتے حضور کا چہرہ یہ ایسا تھا لوگوں نے چہرہ دیکھتے جانا تھا کلمہ پڑھتے جائے معصومیت تھی رسول پاک کے چہرے اور بہت آلہ لباس میں پہنتے تھے بہت قیمتی امامانی بانتے تھے ہماری طرح ڈیڑھ دو گھنٹے نہیں لگتے تھے پگڑی باندھنے میں سیدھا کرنے میں تو بڑا ٹائم لگاتا ہوں جب کھڑا ہوتا ہوں آئینے کے آگے بڑی دھیر لگتی ہے سادی سی میرے محبوب علیہ السلام دستار بانتے تھے اور سادہ تھا قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص کہتا ہے میں حضور کے علان نبوت سے پہلے آیا مکہ اور کہتا ہے میں حرم شریف کی طرف جانے لگا تو میں نے ایک سادے سے شخص کو بیٹھے دیکھا میں ادھر جا رہا تھا تو مجھے میں آیا کرتا تھا کچھ سامان بیچنے کہتا ہے میں بڑے سالوں کے بعد مکہ کا روح کیا کئی شہروں میں جاتا تھا مکہ میں آیا تو میں ظاہر ان حضور کو نہیں جانتا تھا کہتا ہے جب پہنچا ابو جال سے ملاقات کہنے لگا ادھر نہ جانا وہاں کیا ہے ماز اللہ سمہ ماز اللہ نکلے کفر کفر نہ باشت کہنے لگا وہ جادو کر رہے ہیں تو جائے گا تو جادو کر دیں گے کہتے ہیں پھر میں ذرا آگے بڑھا تو مجھے اتبا اور اتبا دونوں کھڑے مل کہنے لگے ادھر نہ جانا کیوں تو کہنے لگے ماز اللہ وہ مجنون ہے دیوانے اس طرف نہ جانا کہتے ہیں میں ان لوگوں کی باتیں سن کے حیران ہو گیا کہ یار چلو ٹھیک ہے نہیں جانا چاہیے لیکن انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے نہ اس کا تجسس بڑھتا ہے کہ درہ کھول کے دیکھو تو اسے ہی آخر ماجرہ کیا ہے کہتے ہیں وہ سب چلے گئے دائیں بائیں ہو گئے اور محبوب کتنی دیر تک حرم میں بیٹھے ہیں کہتے ہیں میں قریب جا کے بیٹھ گیا فرماتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ بگلوں کے نیچے محبوب نے کئی جگہ پہ پیوند لگائے ہوئے ہیں سادے کپڑے ہیں میرے کریم کے اور فرماتے ہیں امامے کا میں نے رنگ دیکھا تو وہ بھی کسی پرانے کپڑے کا محبوب نے باندھا ہے اور فرماتے ہیں اتحیات کی حالت میں کریم بیٹھے ہیں لتنی دیر دعا مانگتے رہے نظر چھکی رہی فرماتے ہیں چہرہ اقدس پر ہاتھ پھیر کے رخ اتھر جب میری طرف کیا اور ہلکی سی آواز میں ایک میٹھا سا جملہ میرے محبوب کی زبان سے ادا ہوا حضور نے فرمایا اے رابی میرے ساتھ کوئی کام ہے کہتے ہیں وہ جملے تھے کہ مٹھاس تھی ککھ سواد میں مشری اندر اساں کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں اے ناثاریاں شہوان آلوں گلہ سجن دیاں مٹھی گیا فرماتے ہیں وہ وہ سادگی کا حسن وہ پاکیزگی وہ نورانیت وہ طبعہ کے اندر جازبیت کے میں کھوسا گیا فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے سناٹے کے بعد ہوش آیا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حالہ وال پوچھا کہاں سے آئے کوئی کام تھا پھر حضور نے فرمایا میں آپ کی دعوت نہ کروں توجہ ہے آپ کی میں آپ کی تو فرماتے ہیں محبوب کریم نے مجھے خجوریں کلائیں دودھ پلایا بس پہلی نظریں لوٹل اے ماہی تیرے آہار شنگارہ فرماتے ہیں میں کھوسا گیا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ جملے تو نہ تھے میں نے کہا یہ لوگ آپ کی مخالفت کیوں کرتے تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول بن کے جو تشریف لائے مجھے اللہ نے اپنا محبوب جو بنایا ہے تو فرمائے یہ میری مخالفت کرتے ہیں کہتے ہیں حضور کی زبان اطہر سے وہ جملے نکلے اور سیدھے جا کے میرے دل پہ بیٹھ گئے کہتے ہیں میں نے کہا حضور پھر آپ کیا کرتے ہیں تو کہنے لگے میں لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہوں تو کہتے ہیں کوئی تعارف نہیں کوئی ملاقات نہیں میں نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دے میں بھی مسلمان ہونا چاہتا یہ جو یہ جو سادگی ہوتی ہے نا سادگی یہ بھی انسان کا حسن ہوتی ہے یہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا یہ تکلف والی جو زندگی ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے جو بندہ انتظار کر رہا ہوتا نا کہ میں باہر کھڑا رہوں دو چار لوگ آئیں اور مجھے ذرا سب وہ پریشان رہتا ہے وہ اندر بھی آتے تو ٹینشن جار کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا کسی شخص نے دیکھنا ہو مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ جناب میں میں آگیاں واپس اس واسنے کے سورے پروٹوکول ہی نہیں دیندے میں کہ بچے عزت نہ مانگ کے لئی دیئے طبیعت رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا ظاہری اور باطن کا اس نے لوگوں کو قریب کر لیا اور چہرہ انور کا حال یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی سے گفتگو کرتے تو نبی پاک علیہ السلام اس کے چہرے پر نظر ٹکا کے بات نہیں کرتے حضور نظر جھکا کے بات کرتے اور جتنی دیر حضور گفتگو کرتے ان میں سے دو تین دفعہ چہرہ مبارک اٹھاتے اور اس شخص کچھرہ دیکھتے اور پھر اس کے ساتھ اور دیر تک باتیں سنتے رہتے تھوڑی باتیں کرتے خوبصورتی یہ چہرے کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان فرماتے ہیں جب حضور بات کرتے تو نبی کریم کے مقدس دانتوں میں چھوٹا سا سراخ تھا جب حضور بولتے تو اس سراخ سے نور نکلتا اور مسجد نبی کی دیواریں بوشن ہو جایا کرتی مسجد نبی کی دیواریں قرآن حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی کیا خوب فرمایا فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزرت پہ لاکھوں سلام اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام